ربوبیت رب الحمدللہ رب العالمین انگلت دنیاوں میں انگلت مخلوقات کی انگلت اغراض و مخاصد کے تحت انگلت نعمتوں کو دیتے رہنے کا نام ہے رب العالمین اس لئے خالق العالمین نہیں کہا کہ پیدا کرنا کوئی خوبی نہیں ہے حدب تک پہنچانا خوبی ہے لہٰذا جب قدرت نے رب کہا ہے خود کو الحمدللہ رب العالمین تو ماں اور باپ کو چاہا ہے رب برحم ہمکمہ رب یعنی صغیرہ یہ پالنے والے کام تھا تیرہ کہ تُو رب بنتا رب بنی میری ماں رب بنی میرے باپ تو جس طرح تُو نے ماں باپ کے ذریعے مجھے پالا مجھے توفیق دے کہ میں بھی ان کی تربیت کروں مگر میں ان کی تربیت نہیں کر سکتا یہ بڑی بلند منزل چیز ہے اے کریم تُو ایسا کر کہ میری طرف سے تُو میرے باپ آپ کو پال رب برحم ہمکمہ رب یعنی صغیرہ میرے ماں باپ جنہوں نے میری تربیت کی ہے ان پر ویسا رحم کر جیسا رحم انہوں نے مجھ پہ کیا تھا جبکہ میں چھوٹا سا تھا اندازہ لگایا کہ اسلام نے ماں باپ کو کہاں پہنچایا تیرا کام ماں باپ نے کیا تھا اب مجھے چاہیے تھا کہ میں ماں باپ کی تربیت کروں نہیں میں کری نہیں سکتا تُو وہاں آ جائے جہاں مجھے آنا چاہیے تھا کہ تُو ان کا حق آشنا ہے تو جانتا ہے کہ ان کا حق کتنا ہے میرے بس کی بات نہیں ہے میں تو اتنا جانتا ہوں کہ جب یہ بوڑے ہو جائیں تو ان کا میں خیال کروں بالوالدین احسان سب سے پہلے ماں باپ کے اوپر حسن سل اکھ کروں احسان اسلام کا داہل جزاؤل احسان اللہ الاحسان احسان کا بدلہ احسان ان کا احسان یہ تھے کہ زندگی تھی میں کیا دوں ان کو جو زندگی کا ہم وزن بن جائے ہے کوئی چیز یہ تھا اسلام میں ماباب بالوالدین احسان سب سے پہلے ماباب کے اوپر حضر سلوخ کرنا وزل قربہ اور قرابتداروں کو دیتے رہنا ان کا حق حق کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ وہ ہم پہ کچھ کریں تو ہم اس کے بدلے میں دیں ہم بہن کو کچھ نہیں دیں گے کیوں انہوں نے میری بیٹی کی شادی میں کچھ نہیں دیا ہم بھائی کو نہیں سمجھیں گے کیوں انہوں نے غربت میں پریشانی میں میرا ساتھ نہیں دیا اور چچا اس کی تو میں صورت بھی نہیں دیکھوں گا ساری زمینوں پہ اس کا قبضہ ہو گیا مجھے کچھ نہیں دیا اسلام کہتا ہے نیکی رد عمل نہیں ہے نیکی عمل ہے عمل ہے نیکی رد عمل نہیں کیا انہوں نے کیا تھا تو ہم ان کے ساتھ کریں چاہے وہ کریں یا نہ کریں تم ان کے ساتھ کریں بیلوالے دینہ احسان وزل قربہ والیتامہ یتیموں کے مت بھول جائنا حضور کا حکم ہے کہ جب بچہ تو پہلے سامنے آئے تو بھیج کے پیار کرو جی گھر سے باہر جا کے آئے اندر جاؤ گھر میں تو بیٹے کے لیے بچے کے لیے کوئی تحفہ لے کے آؤ پیار کرو بچے کو مگر بچے سے کہہ دینا کہ پھل کھا کے پھل کے چھل کے باہر نہ پھیکے کہیں پڑھو اس کا بچہ دیکھ کے مچل نہ جائے سنیے اور بیٹے کو پیار کرو بچے کو بھیج کے پیار کرو لیکن اگر یقین گزر رہا ہو سامنے سے تو اپنے بچے کو اتار دو یقین کو گھوٹ میں لے لو کہیں بات کی ممتہ کی محرومی اس کے دل میں اداسیاں نہ پیدا کر دی ولیتابہ آرہا ہے وہ زمانہ کے جب احساس خدرت اسی موقع جو برتبار بھیجتا ہے اپنی اولاد کو اچھے کبڑے پیلانے والوں کچھ ایسے بھی ہیں کہ نظر اٹھا کر چوکھٹ کو دیکھتے ہیں اب ان کا بات نہیں آئے گا وہ چیزیں بھی نہیں لائے گا وہ عیدے تو گزر جائیں گی مگر آنسلوں کے پوچھنے والا کوئی نہ ہوگا خدرت نے یتیم بنا کر آپ کے جذبہ ترہم کو نابا ہے والمساکین جن کے بات نہیں ہوتے وہ یتیم کہلاتے ہیں جن کے ماں باپ ہوتے ہیں پھر بھی انہیں کچھ نہیں ملتا مسکین کہلاتے ہیں ان کا بھی خیال کرنا قولو لیلناس سے حسنا پبلک دیننگ پہ سپیک پولائکلی غیروں سے گفتگو کرو قولو لیلناس یہ نہیں کہا کہ قبلہ و کعبہ سے گفتگو کرو تو شریفانا چچا سے ملو تو شریفانا مامو سے ملو تو شریفانا قولو لیلناس غیروں سے بھی ملو تو نشتر زبان نہ چبھو کلیجے میں کسی کے جو اسلام مارکیٹ میں تلخ نوائی کو دوست نہیں رکھ سکتا وہ کب کسی مسلمان کو اجازت دے گا کہ وہ ایک دوسرے کا خون بہا ہے اقیم السلاة وعات الزکاة آپ نے ایولوشن اور ہیومن ڈائٹس ملازم فرمایا بالوالے ایدان احسان وزی القربہ والیتامہ والمساکین قولو لیلناسے حسنا جی اقیم السلاة وعات الزکاة ہماری میں نماز بھی پڑھ لیا کرو اوہ میں امیر صاحب ہماری نماز بھی پڑھ لیا کرو پہلے باپ کا حق عزیز وقارب کا حق یتیموں کا حق مسکینوں کا حق انسانوں کا حق ہمارا حق مد بھول جانا ہماری نماز بھی پڑھ لیا کرو پہلے نماز کا ذکر نہیں کیا ہم نماز پڑھ رہے ہیں پڑھ اچھی خیلوانی کے ساتھ پیمنٹ نہیں کیا تھا ہم نے نماز قبول مگر سواب ویٹنگ لس کے اوپر جب تک یہ پیمنٹ نہیں کرو کہ سواب کا پیمنٹ بھی نہیں ہوگا اے اسلام ارے وہ کبت کافر تھا جس کے دگان سے ہم نے یہ لیا تھا لالا تھا لالا کہا زندگی ہر حال میں وقار رکھتی ہے کسی غیر کے سامنے مسلمان زلیل ہو کے کیوں رہے غیر کا حق پہلے دے دو تاکہ اسلام رسوہ نہ ہو سکے اور جب عادت پڑ جائے گی چین جھبٹنے کی تو جب لالا کا مان مارا تھا تو پھر دے دے کا مان میں مار ہو گئے یہ تو ہے لالا نہ کہا دے دے نہ لالا کو کچھ دیا نہ دے دے کو کچھ دیا ہوگا کیا اسے تو لہذا اسلام نے اپنی نماز کا حق بعد میں رکھا ہے اس لیے کہ نماز کا ایک حدف ہے نماز خود حدف نہیں ہے ناراض تو نہیں ہو جائیے گا نماز خود حدف نہیں ہے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھ لو نماز کا ایک حدف ہے کہ برائیوں کو رکو نماز پڑھ کے وَاِسْتَعِنُوا بِسَبْرَ وَسَلَا اِنَّ السَّلَاةَ تَنْحَانِ الْفَاشَائِ وَالْمُنْكَرْ نماز ہر قسم کی برائی کو ہر قسم کی کیرپسن کو ہر قسم کی خدل و غالب گری کو روکتی ہے نماز پڑھ کے اگر تم قتل کر رہے ہو تو نماز حدف نہیں ہے نماز تو اس جگہ پہنچانا چاہتی ہے جو حدف زندگی ہے نماز پڑھ کے گالیاں دیتے ہو نماز پڑھ کے پیسہ مارتے ہو نماز پڑھ کے دنیا کو ستاتے ہو تو جو نماز اچھے نتیجے برامت نہ کر سکے وہ عبادت نہیں ہے ریاضت ہے ایکسسائز جائے گی حکم ہوتا ہے کہ جب ماں بھولی ہو جائے اور باپ بھولا ہو جائے امَّا يَبْلُغَنَّا اِنْدَكَ الْقِبَرَ اَحَدُمَا وَكِلَهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْفِنْ وَلَا تَنْحَرْهُمَا اے نوجوانوں جب یہ تمہاری ماں ضعیب ہو جائے اور باپ بھولا ہو جائے تو اُف مت کرنا ذرا ملاجہ فرمائیے یہ جملہ قلعانِ مجید کا صحیح ہے یا بیچ میں کوئی چھوڑ گیا ہے صحیح ہے جب یہ ماں بھولی ہو جائے باپ بھولا ہو جائے تو اُف مت کرنا ان کے بڑھاتے سے اوف کا کیا تعلق ہے اوف عمل ہے یا رد عمل رد عمل کس چیز کا رد عمل دکھ کا جب تکلیف پہنچے کی کوئی مارے گا اوف کوئی مارے گا تو نکلے گا اوف کوئی ستائے گا تو نکلے گا اوف کوئی دل پرمائے گا تو نکلے گا اوف اب جمعوں کو مکمل کیجئے جب یہ ماں اور باپ بڑھے ہو جائیں تو اوف مت کرو بیچ میں لائن رہ گئی یہ جب ماں بن جائے بڑھی ہو جائے گی جب باپ بڑھا ہو جائے گا تو ستائے گا ستائیں گے ضرور یہ بڑھے ہو کے بڑھاپے میں یہ ضرور ستائیں گے قرآن نے ان کی اس عدا کو چھپا لیا جب یہ ماں باپ بڑھے ہو جائیں ڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈ ڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈ اوفمت کرنا ماں باپ کی ساری تلقیوں کو اسلام پی گیا یہ بھی نہیں کہا کہ جب یہ ماں باپ بڑھے ہو جائیں گے تو تمہیں بڑھاپے میں ستائیں گے تم اوفمت کرنا تم خود سمجھ جاؤ کہ کیا ہونے والا ہے یہ بڑی بھی خاموش نہیں رہیں گی اور یہ بڑے بھی بزرگوار جو ہاتھ میں تذبیر لیے بیٹھیں کچھ نہ کچھ وہ ہاں خبردار اوفمت کرنا ان کو ستانے کا حق ہے تجھے اوف کرنے کا حق نہیں ہے اے اسلام اس بڑیہ سے کہتے ہیں اس بڑے میاں سے کہ یہ بل 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 نہ کیا کریں ہم بھی بیوی بچے والے آجمی ہیں آخر بیوی ہم کو بھی گھور کر دیکھتی ہے ہماری بھی ناک کرتی ہے غیر کے سامنے یہ بڑے میاں سے کہتے ہیں کہ یہ اولڈی سیدھی بات نہ کریں آیت آنی چاہیے اے بڑھوں جب یہ اولاد جوان ہو جائے تو ذرا نرم لہجے سے بولا کرو یہ فلمیں دیکھتے ڈائیلوگ بولنے کے عادی ہو گئے ہیں it is not your business ڈیڈی but in on sense you are uttering every time ان کے سامنے ذرا نرم لہجے سے بولو یہ انگلیزی میں ٹاٹیں گے بڑے بے تم گھنٹ دے شڑپ کسے کہتے ہیں کہ نہیں کہ بہتر یہ کے زبان بند رکھو من نہیں انگلیزی میں گھا لیا جائے کہ تمہاں پتا بھی نہیں چلے گا اسلام بڑے میاں سے کہا دے کہ یہ نہ صدا کرے کہا جن کی تبانائیاں لٹ چکیں گردشے لیلو نہار میں ان سے کہوں تو اس سے نہ کہوں جس کو میں نے جوانی دی ہے کہ شباب آفری زندگی خود کو زب میں رکھنا ان کا سامنے اوف نہ کرنا وَلَا تَقُولِ لُمَا اُفِّن اوف کیا ہے عربی میں اظہارِ تکلیف کا سب سے مختصر لفظ عربی میں اظہارِ تکلیف کا سب سے چھوٹا لفظ اوف اس میں لفظ نہیں بنتا آہ نکلتی ہے لفظ نہیں بنتا ہا اللہ مر گیا لفظ نہیں اوف وَلَا تَنْهَرْهُمَا ان کو چھوٹا کنا نہیں کھا مطلب یہ گھنٹوں سے گا لیا بکھ رہے ہیں مجھے تم چھوٹا کنا نہیں آواز بلند نہ ہو جائے لَا تَرْفَوْا اَسْوَاتَكُمْ لَوْزْ بَلَند نہ ہو باپ کے سامنے لہجے میں تلقیر آئے باپ کے سامنے لَوْزْ بَلَند نہ ہو آواز نہ اٹھے تو جب اسلام باپ کے سامنے تیز بولنی کی اجازت نہیں دیتا تو رسول اسلام کی بارگاہ میں لَا تَرْفَوْا اَسْوَاتَكُمْ تَوْقَسَوْتَ النَّبِي نبی کی بارگاہ میں آواز تیز نہ ہو ورنہ سارے عمال واشاوٹ تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی روزِ محشل پنے دیکھتے رہو کہ میری زندگی میں کوئی تارکھ ہے کیا میں نبی کے پاس نہیں بیٹا کیا نبی کے پاس نہیں گیا کیا نبی سے نہیں پڑھا کیا نماز نہیں پڑھی کیا جہاز کوئی بھی لکھا وہ نہیں ہے سارے عمال اکارت ہو آئیں گے تو تمہیں پتہ بھی نہ چلے گا ویزائی کھویا گیا ائرپورٹ کے اوپر مہ باپ کے سامنے افمت کرنا مہ باپ کو بول لے دو گالیاں بکرہ پڑے میں گالیاں بکرے دو تمہارے مو سے تیز جملے نہ نکلیں وَلَا تَنَا رُمَا جھلک نہ نہیں اور جب یہاں تک آ جاؤ کہ وہ تیز بولیں تم نرم بولو وہ چیخے تم چلاؤ تم چپ رہو وہ تکلیف پہنچائیں تم افنا کرو وَقْفِ جُنَحَزِ اللَّهِ مِنَ الرَّحْمَةِ جب ان کے سامنے جاؤ تو ان کے ساری سے سمٹے بیٹھے رہو ان کو اکل نہ دو ان کو اکل کے چلنے دو تم رہو تو ذرا سہنے ہوئے دبے ہوئے وَقْفِ جُنَحَزِ اللَّهِ مِنَ الرَّحْمَةِ اور یہ ساری ذہمتوں کے ساتھ نہ ہو رحمتوں کے ساتھ ایسا نہ ہو کہ باب یہ اللہ کہاں سے آگیا بڑھے کے ساتھ میں چھو رہنا پڑے گا یہ نہیں اندر سے دل خوش ہو کہ ہم اس زندگی کی تعظیم کر رہے ہیں جس کا صدقہ یہ زندگی ہے وَقْفِ جُنَحَزِ اللَّهِ مِنَ الرَّحْمَةِ شانِ ان کی ساری سے اپنے شانوں کو چھکائے رکھنا اور جب یہاں تک پہنچ جاؤ تو یہ نہ سمجھ رہے نہ کہ تم نے ماں باپ کا حق ادا کر دیا اب تم ان کے لئے ہم سے نماز میں دعا مانگو رب برحم ہمہ کمہ رب بیانی سغیرہ پالنے والے یہاں تک تو میں آگیا ہوں اب تو ایسا کر کہ ان پر میرے ماں باپ پر وہ رحمت نازل کر جیسے رحمت انہوں نے مجھ پہ نازل کی تھی جبکہ میں چھوٹا سا تھا یہ اسلام کی احسان شناسی تھی کہ اپنے بزرگوں کو مت چھوڑو زندگی تین رخ رکھتی ہے ماضی حال مستقبل ماضی بھی علم دیتا ہے حال بھی سکھاتا ہے مستقبل بھی درس دیتا ہے یہ ماں باپ ماضی حال تمہاری زندگی مستقبل تمہارے بچے تینوں زندگی تمہارے ساتھ رہنی چاہیے ماں باپ کو دیکھتے رہو ان کے وہی حقوق ہیں جس کو وہ چاہیں تمہیں پروائٹ کرنے پڑیں گے ہمیں کیا ملے گا خدرت کے دیتی احسان کرو ان سے پیمنٹ لو ہم سے اللہ لا یوزی و عجر المحسنین احسان کرنے والے کو ہم مایوس نہیں کریں گے حجر سے روکیں گے نہیں تو خدمت کرو ان کی پیمنٹ بشکل عبادت لو ہم سے ان کی خدمت کرو سواب کے کھاتے میں نام لکھا چلا جائے گا ممنی ص� علیہ روکھا موسیقی روکھا